اللہ علیہ وسلم 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 اگر کوئی مجلس سے مریض بیٹھ رہے تو مالک شکاہ کا فرماؤں کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ کا فرماؤں کوئی پریشان حال بیٹھ رہ تو پریشانی دور فرماؤں کوئی مقروض بیٹھ رہ تو مالک کرزدہ کرم نیتاکہ کا فرماؤں کوئی مسافر ہے تو سفر بے خدر فرماؤں بینٹھ راہ دے روزے دی زیارت وستے سکر مالے دیل اللہ اللہ جلدہ تل مظلوم اکربلہ دی زیارت وستید فرماؤں سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی خواہش ہے زمانے دا حقیقی خالد زمانے دے وارش وارش خونتی سید شہدہ یوسف سے زہرات زہوری تعطید فرماؤں اس دعا دی کمولیت وستے سلوات بلندہ وستید سلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابتی خدمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پڑھا نصر فاصل کی تے گزارش اسے حدیث دے زمن جو سی اور اسے تے ہی اس گزارش دے اختتام کرے سے اللہ دے پاک پہمبر ارشاد فرمارے ہیں کہ الدنیا دار العمل لا حساب فیہا والآخرت دار العساب لا عمل فیہا اللہ دے نبی فرمارے ہیں دنیا عمل در گھر ہے ان کے حساب کوئی نہیں اور پھر آخرت حساب در گھر ہے اُٹھے عمل کوئی نہیں اس دنیا دے ہوتے جتنے تک بندہ جینا ہے جتنے تک زندہ ہے جتنے تک آیاد ہے اس زندگی درے چلنا اختیاب کی تے جو بندہ جو چاہے عمل کرے وہ خالق میں اختیار دیتے بلکہ خود فرمایا تبارک اللہ بیدہ المولک وہو علاقل سید صدیب اللہ دی خلق الموت والعیاب لیبلوکم ایوکم آسن عملہ کہ او پروردگار میں زندگی اور موتنا یہ درمیانی حصہ قرار ہی اسے واسطے دیتا ہے جو تو ہاڑے بھی چون چنگے عمل کور کرے توجہ ہے اللہ سلامت فرکھے چنگے عمل کو ہڑے چون کون کرے لے نیک عمل کور بجا لے لے بلکہ قدی فرمایا اپنی پاک کلام ترغیب دیتی اس لئے کا عمل نہیں اپنی پاک کلام جوہیت عذاب سنائے اس پورے عمل کو ہاں اسے واسطے پیان دے جو میں اپنے بندے دوں اختیار دے دیتا ہے وہ چاہوے کا رحمان دا پڑے چاہوے کا شیطان دا پڑ کے رہے یہ ہے جب تک بندے دے زندگی باقی ہے یہ بندے گول اختیار ہے چاہوے تو نیک عمل پڑے چاہوے تو برے عمل انجام دے ہوئے لیکن یہ اختیار ہو سی اس سے دنیا دے ہو سی توجہ ہے نوہ یہ اختیار ہے جنے تک جدہ بندہ دنیا 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 بس پھر عمل دا زرسلہ قدر حساب دا پروگرامت نظام شروع اور اوہ اسا ہے غفلت والے اسا کرنے دے ہے غفلت اللہ دا قرآن بول بول کے پیادے اسا ہے اب ساڑھا حساب پتو نہیں مرنا یعنی سا سٹھ سال بعد سو سال بعد شعید آجا بڑی زندگی باقی ہے کہ قرآن پیادا ہے اختیار دنیا سے حساب ہوں گا ہم بھی غفلت محرزوں اللہ دا قرآن پیادا ہے بندے دا حساب گو قریبے ایک عافل ہے ایک تارہ بار لننا سے حساب ہم فی اوہم فی غفلت محرزون حساب تا انہاں دا پوں مزدیک ہے لیکن میرے بندے غفلت اچھ پائے ہو اسا مجدے نے سا دنیا دے کھا ہڑایا اسا مجدے میں سا دنیا دے پی مڑایا اسا مجدے نے سا دنیا دے کھیڈا نایا اسا مجدے نے سا دنیا دے زمیدار بنا رایا اسا مجدے دنیا دے چوتھ بنا رایا اسا اسا مجدے نے سا دنیا دے کھانسا بنا رایا اسا وہ بن گئے جب اس اسے مقبور ہوگے اسے کرنے مقبور ہوگے بیٹھا ہے زدری گزر گئی موت آگئی حساب تا وقت آگیا عمل بھی ساوی مدت ختم ہوگئی ہنوٹی قبر جنوٹا ہے نار کیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ آئے بیشہ کس تو بھی ہو لے نارا لالو کوئی مسئلہ حلی ہے یا ماشاءاللہ ایسا تھا نارے ہندے خواہش مدنا ہوندے جو تسا لے سو تو سواد تو ہنو ہندے تو انہاں لوگا چو بھی کوئی نہ پھر جیڑے آگ سے اوہ اتھا گھنٹا مجلس پر دھیندل میں انج بولو تو انج بولو تو جیڑا بولے سی اوہ دنہا لینجو سی دینجو سی تو آخرتے آ دن جیڑا اتھے نہ بولے اوہ کبر اچھی نہ بولے ہنجی نار تو آٹے کولو نارا کا ڈھالیا تو نال بد دعا بھی شامل حال کر کے آو جا رہے اوہ انتو سب بولے اتھے نارا لائک ٹھیک نہیں تا میں تھا اتھا گھنٹا مجلس ہی سے چھون دی بولنا کیوں چونکہ انہاں دی مجلس ہون دی تو آٹے گولان واسد ہے تسی بولے ہو تو مجلس ہے جا نہیں بولے تو مجلس کوئی نہیں مجلس بولے بغیر بھی ہو سکتی بعض اوقات بندے مارفت شہنشاہ ہوندے نومی بولنے تو کوئی حرج نہیں ہاں لیکن ہوتا ہنہاں ہر جو ہوندے بھئی ایک بندہ آیا سفر کر کے تو سامنے پیٹھے ہو وہ تی توجہ آج سے پاسے ہو پھر ہر جو ہونا چاہیدہ ہے کیوں برنو زیان دا کیا فائدہ پریشانتہ نہیں نہ ہو رہے ہاں جی تو عرض پہ کریں نا ہاں اللہ پیانا ہے حساب قریبے سانو بہتا ہی کوئی اسے غفلت اس کو کھیڑ رہے کوئی کھا رہے کوئی بھی رہے کوئی زمیدارہ کر رہے کوئی چوتری بن گیا کوئی گھوندل کوئی شاہ سے کوئی خان سے کوئی شان سے ہاں تے بالآخر وہ بڑت آ گیا وقت مقرر رہائی اسرائیل آ گیا وہ لے کے جا رہے وہ اتھے بیٹھا روندے میرا اللہ میں اتھے تہیدہ بڑا زمیدار ہاں ہوندہ پچھتا ہی کوئی نہیں نہ پترہ نہ رشتے دار نہ دوسر کوئی اسے وقت نے فرمایا فَلْيَدْكِ الْبَاقُونَ قَبْلَ عَلَّا يَنْفَعَ الْبُقَاعِ اوہ قبرت رونڈ والا ہوند تے رونڈا کیڑا فائدہ رونڈیا اس سے لے جلے رونڈا فائدہ ہائی دا ہوند تے تیرے سہارے سہارے ترٹ گئے ہوند تے نہ تیرے پتر کا ماندے نہ بیوی کا ماندے نہ مال کا ماندے نہ اولاد کا ماندے نہ رشتہ دار کا ماندے نہ دوست کا ماندے کوئی بھی تیرے کم نہیں آرہا آہ ہوند کیوں رونڈا ہے رونے ہاں اتھے جتے رونڈا پر انفائدہ دینڈا ہے اتھے نہیں رونڈا اتھے اس سمجھ لے ہمیں دنیا جہاں ہمیشہ رہاں ہے حالانکہ مولا متقیان پر فرمائے دل تو دنیا دو وہ مسافرے سجد رکھو علیہ حتب الرحیب تو دنیا دو وہ مسافرے جہاں جہاں پوچھتا نگارہ وجہ رہا ہے اے بندہ اٹھے تھے جو کھلوں میں اٹھے تھے کس وقت تے کہ یہ اللہور وجہ رہا ہے ملتان وجہ رہا ہے اسلام آباد وجہ رہا ہے اٹھے تے ران میندہ ہے یا کہ نائی وجہ رہا ہے بولو کتہ ہی وجہ رہا ہے جو جڑا اٹھے تے بندہ کھلوں ہوندہ ہے بس دے انتظار ہے چونوں کوئی بتا ہوندہ ہے میری بس کس لئے آونجے ہاں اس زندگی میرے مولا فرمایا اس سے بھی ماند ہے بندہ تو دنیا سے آئے کہ دنیا تیری گزرگاہ ہے کوئی پتہ نہیں کس لئے اسرائیل آجائے ہاں قرآن بھی بول بول کے پیاد ہے حدیثہ بھی پیغمبر دیئے بول بول کے پیادی ہے کہ پھر بندہ کھلے غفلہ تو اس غفلہ سے کئی اسباق ہوندن خیر کہ دنیا عمل دا گھر ہے لیکن پیغمبر فرما گئے ازا مات ابن آدم جدہ آدم دا بیٹا مر جائے اس دے عمل بھی اجازت مقویں دیئے لیکن اگر تین کم کر کے جائے پھر مر بھی جائے اس دا عمل آلہ ریجسٹر بند نہیں ہودا عمل آلہ ریجسٹر بند نہیں ہودا ایسا تُسا کیا نہیں چاہدے جو ایسا کم کر کے جائیے جو کبرچ بھی ہوئی ہے تو وہ ریجسٹر چلدہ رہے یہ میں اللہ علیہ پیغمبر نے فرمایا ازا مات ابن آدم ان قطع عملہو اللہ بسلاث توجہ میرے پاس ہے جدہ آدم دا بیٹا دنیا تو جو دائے وہ دا سلسلے اعمال کٹویں دائے لیکن اگر تین عمل کر کے جائے پھر ایسا سلسلہ ہمیشہ باقی رہن دائے توجہ میرے پاس ہے میں بڑی اہم جیا نکتہ جناب تک پہنچا رہا ترائے کام کےڑے اور کوچھ کوچھ ہن جنہاں گرمی لگ دی بیٹھی کہ سبحان اللہ انہاں جنہاں اس گرمی چنین سلوات پڑھے آدم خیر گزارش پریشان نہیں ہونا میں چاہنا بھئی توڑی توجہ چنگی ہوئے تھے جملے پہ جاوا پہ عمر دے کیا فرمایا ان کا تعمل ہو اللہ بس سلاس ترائے کم کر کے جائے تو پھر کبرش کی حشر کیڑے فرمایا منہو صدقت جاریہ بندہ نیک عمال چھوڑ کے جائے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے صدقہ جاریہ کے وے بندہ سمجھ دا ہے بھئی صدقہ ہوں دے اے کوئی پیسہ رو بھئی اللہ دی راہ دے 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 ہوں نا محصوم نے فرمایا اچھا بھرنا بھی صدقہ ہے اچھی کلام بھی صدقہ ہے اچھا گفتگو بھی صدقہ ہے راہتے جارے ہیں راہتے جارے ہیں کنڈا پہ ہوئے ہیں انتو سا آن دے ہوں میری گل تھوڑی توجہ پائین ٹھیک کر سکتے ہو تو نہیں تو میں یہ چپڑ سا آجو یہ سیکھواری باندھو چھوڑ کرنا دے چھوڑی بھات تو میں خیرست انتظار نکرہ سلوات پر سکھو لندہ آواز صلح علی محمد و آہل محمد کوئی بات نہیں انہ تک میری آواز جاری ہے تو صدقہ جاریہ بھائی کنڈا پہ راہ تھے اس نے ہٹا چھوڑ مندے گزر دن تھپ گرمی ہے احساس ہویا اتھے نلکہ لواہ دے بار 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 دنیا علاقہ ہے اتھے کوئی مصطنی بڑھا دی اتھے کوئی مأ برگاہ بڑھا آ دی اے بی صدقہ جاریہ ہے مدرسہ بڑھا دي اے بی صدقہ جاریہ ہے آپ پیغمبر دے فرمان دے مطابق جب تک او نلکہ باقی ہے جب تک مندو برگاہ باقی ہے جب تک اور رہ باقی ہے دنیا تو ڈر گئے لوگ بزردے راست ہیں لوگ نماز پڑھتے راست ہیں لوگ مجلس جہانے راست ہیں ستا دا قبر جو ہویا ہے لیکن عیدی قبر مجلس دا سوا بھی جا رہے ہے راہ بناور دا سوا بھی جا رہے ہے صدقت جاریہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے یہ کلنا کون دا سیندہ جس اسی ازار ٹھیک کا مقاو کہ ہم نے حسنی ہو اکڑے میں تُسا پوائنٹ ساتھ نعرے چنگیں کڑکاؤ میں بنیا اوہ فضیلت مولا دی پڑسی باقہ دی پڑسی تُسا کدھی خوش ہوگئے تی نعرہ لایا تو وہی خوش رہا سی جنہا ہویا تو وہ گھنٹہ تقریری سے تجھ کرے سی کوئی گھار تھا تُسا ہی گھار مجلس اس واسطے نہیں مجلس ہے ہدایت آؤ وہ اہلِ بیت ادہار دی دی تھی ہدایت لفظ پیٹر سڑے فرمایا صدقہ جار یہ چھوڑ کے جائے وہ جلے صدقہ دے میں لگ دے ہیں وہ لے کئی لوگ سجھیں دے اس صدقہ دے دے اوہ میں کہ نہیں غریب نہ ہو بنجا میرا اپنا مال تھوڑنا مجھے جبکہ اس صدقہ جلے دے رہا ہونا ہے اس صدقہ ہی بول کے آخرے ہونا ہے آج تک میں فانی ہم تیرا شکریہ آتا ہے میں نے باقی بڑھا چھوڑے ہاں میں زلیل و خار ہم ایروپیہ پیسہ دنیا نہیں شہیان زلیل و خار ہے بے اتباری انہا آج تک میں زلیل و خار ہم اللہ دی راہ جلے کے میں نے عزت والا بڑھا چھوڑا اچھا صدقہ جاریت چھوڑ کے جائے اور دوسرا اوہ علم ان ینتفہ باعدہ ہوتے ہی دوسرا فرمایا یا ایسا علم چھوڑ کے جائے ایسا ہنر چھوڑ کے جائے جس نال لوگن فائدہ ہوئے فرمایا جب تک اوہ علم باقی ایک کا نام اعمال جیسا علم کیا ہوں دے بند زمجدین بچ جائے صرف کتاب لکھنا اے صدقہ جاریہ ہوئے ٹھیک ہے نا کتاب لکھنا صرف صدقہ جاریہ نہیں کسے انہوں ہنر سکھا جائے کسے غریب مومن تھا بچہ بے ہنر ہے بے روزگار ہے انہوں کو الیکٹریشن پڑا گیا ہاں کوئی اور گھنڈلن تھا کوئی ہنر سکھا جائے اے اسنہ حلال روز ہی کمائے گا اے جتنے تک روزی کمیدہ را سی پرورش بچے انہیں کریدہ را سی اے قبر ست ہویا اے اس رز کے حلال دے قصب کر رہے سواب شریف را سی ہاں اسے واقع سے تعاید ہے نا مولا فرمایا کہ نا العلماء اپاقونا ما باقیت ناہر علماء زندہ ہیں جب جب زمانہ باقی ہے اجسام ہم مفقودہ انہیں دے جسم تو ٹور گئے لیکن وہ زندہ ہیں کیوں قدی انہیں دیتی ہوئی تعلیم باقی ہے قدی لکھی ہوئی کتاب باقی ہے قدی بیان کیتی ہوئی حدیث باقی ہے ہی جب جب کوئی کتاب پڑھ دا راندہ ہے وہ حدیث یاد کرے دا راندہ ہے وہ قبر سمگئے سواب پڑھ دا راندہ ہے تیسرا کم جب بہت ہی اہم ترین کم ہے آج دے دور دا فرمایا او ولدن سالے ید اولہو بادموتے فرمایا اگر قبر چاہ بڑھا نام اعمال سوچا چلام نہ چاہتا ہے تا اولادانوں نے گز سالے بڑھا کے جا جب تک ابنچہ سنہ رہا سی ادھے نام اعمال ادھین بے کی اندرہی تو آگ شریک رہا ہے اولادنو سالے بڑھا کے جا میں ان کوئی پتہ نہیں موبائل اچگے ویکھ رہا ہے میں ان کوئی پتہ نہیں رات کتے گزاری ہے میں ان کوئی پتہ نہیں دن کتے گزاری ہے میں ان ٹویشن دا بڑا خیال ہے ورطی دا بڑا خیال ہے اگر تو ہاتھا میرا پچھا آتھالے پاس سے جا رہے ہوئے بولو کیے کرے سو پکڑے سو کے نہیں پکڑے سو نہ بھائی آگ گئی نا ساڑا لیکن ایک جہنم ہوں تو جا رہا ہے اس دی پرواہ ایک کوئی نہیں جی میں ٹویشن دا خیال ہے جی میں اس دی وردی دا خیال ہے جی میں اس دی سبول دے آور دے منجن دا خیال ہے جیڑا بندہ بھی تھوڑا جا صاحب سربت ہوں دے وہ دی خواہش ہوں دی میں شہر منجن میرے بچے شہری سکول نہیں تعلیم حاصل کریں ہاں ایک خواہش تھی لیکن جی میں انہوں یہود و نصارہ سے نظریات پڑھا رہے ہیں اے بھی تدہ زہرا کی آکھیں علی کی آکھیں نبی کی آکھیں جیڑا یہودی اندر سے ہے اس نالوں پونچسی کی سے اہدے تھے وہ ونج پونچسی اس اہدے تھے ہنر سکھ جائے گا ملازم بن جائے گا افسر بن جائے گا فٹے اہدے تھے فاضح ہو جائے گا او دی اچھی تنخواہ ہو جائے گی اور اس نالوں دی زندگی اچھی گزرے گی اتن خان الزندگی اچھی گزر سی لیکن انہوں دیندار بنا کے جا اگر دیندار بنا کے گیا نتیجہ ہو سی تو قبر ہی سمبھے سے وہ نماز پڑھ سی تو بجڑتی نماز شریق ہو سے وہ ماتم کرے سی تو بجڑتی ماتم شریق ہو سے ہاں وہ سلواز پڑھ سی تو سوات شریق ہو سے وہ علیہ نار علا سی تو نیر نار شریق ہو سے وہ تحجد پڑھ سی تو عوض شریق وہ صدقہ دے سی تو اس شریق ہاں جس طرح نیگی ہے شریقے اگر اس نے بے دین بنا گیا وہ زندگی رہ سی تو شریق ہو سے وہ شرافی سی تو شریق ہو سے یہ جی گلت کونہ کے سبحان اللہ اچھا رال کے چاکھو سبحان اللہ سلواز بھی پڑھ جب بلندہ باز بلہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ جہاڑے کیا مددے کچھ اولاداں ہو رہی ہیں جا رہی ہیں حسین جہنم توجہ جہنم جا رہی ہیں حسین وہ آگسین پروردیگار اکلا نہیں ونڈا کیوں آگسین میرا اللہ انہاں نسادے نال بھیجنہ ساڑی چنگی تربیت ادا کی میں ایک دن بڑا حیران ہویا ایک بڑا ہی کوالی فائنڈ بندہ توجہ ہے نا بڑا پڑھے لکھیا بندہ بی ایچ ڈی بندہ اوہ اچھا ہونے پڑھے لکھے اب آپ انہوں نے پتہ چل گیا تو انہوں کی میں سولہ جماعتہ تو ہوئی دھیل پڑھے ہو رہے ہیں یا آج کل ایک اور لفظ کیوں نے غلیت تو پڑھے ہو رہے ہیں وہ باہر اپڑھ کے آئے ہو رہے ہیں وہ جو آیا تھے پیادام میں نے سورہ کاؤ سردہ درجمہ کر کے دیو حیرانگی نہیں قدو پہنچے کھلا کس درجہ دے اس باقی یونیورسٹی دی تعلیم رہی کوئی نہیں اُک سے وہی پہنچے کہ قرآن نہیں آنا یہ حیرت دی بات ہے کہ نہیں اس مندے واسے جہنے چودہ ماہ سوم رہ 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 یہ پی ایچ ڈی کمپیوٹر کئی کئی کورس کئی بی ایسی تے ان بی بی تے پتہ نہیں کیا تھا کیا پڑ پڑ کے اُتھے پہنچے کھلے جو ہونہ ہر ادارہ رابطہ کریں دے ساڑے درہا اتنی تنخواہ دینے اُتھے پڑ کے ہے قرآن نہیں آنڈا اِس زندگی نا کیا فائدہ جیڑی دنیا نا پیسہ دے وے آل محمد نا دین نا دے وے اے ڈا وڈا افسر بڑھ کے جو بے نماز ہو سی تتوں اے دی بے نماز ہو منے شریکیں میرے خیال تھک پہ ہو گرمی بھی خیر اپنی جگہ تہے اُس دا بھی احساس ہے لیکن یہ نا دی چنگی توجہ ہے اُچھی اُچھی سلوات پر سو میں تکوشش کی دیئے بھئی آج بلکل نہ خالص خالص گلنا چار پانچوہ دے پہنچا بنے اولادی تربیت بڑی ضروری ہے اگر تیرا بچہ لفنٹر ہے اگر تیرا بچہ گلیت پھرنہ لے چوکت پھرنہ لے کہندھی حصتہ تے نگاہ رکھن والے تو تُو شریک ہے اگر وہ نماز پڑھن والے اگر وہ روزہ رکھن والے واجبات تا پابند ہے سوم و سلات تا پابند ہے تو ایدی نیکی حصر ہے اگر وہ جھوٹ ہو لیں دے تو انجھے جھوٹ ہی حصر کی بابی اور ہی آپ داڑی چھلی بیٹھیں خطروں کی میں اکسہ داڑی رات 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 آپ نماز پڑھی کوئی نہیں ان کی میں اکسہ تو وہی پڑھو پہلے آپ اور پھر اولاد کتنے سکھ دے جنادی اولاد نہیں ہوں دی بولو کتنے سکھ دے نا لوگ اللہ سانو اولاد اتا کر اللہ سانو اولاد دے اولاد منگ دے اور میں حیران ہوں لے اولاد منگڑ وستے جنو اللہ چودہ جائے پیر اتا کی دے جنو علی تمہیں کہ مہدی تک جائیں دے پیر وہ جلے ہو اور جڑی ہیں دے وہ دے پھر دے ہو وہ نہ گول دے آلے کیا مد دے اللہ پوچھنا دے ہے نا بھئی علی جیہ پیر تو آڈا ہا مہدی بھر حق جیہ پیر تو آڈا ہا تو سکھ دے جھنگ دے رہے ہو پریشان جیڑے بیٹھو سلوات پڑھے اچھا جیڑے پریشانوں بھی سلوات پڑھے اللہ احمد صلی اللہ احمد صلی اللہ میں ہدا پہ تھوڑا 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 گروی دے احساس بھی دور رہے تو کچھ ملہ جلہ رجحان میں نظر آ رہے کچھ پریشان تھے کچھ نہیں خیر آ اگلی گل پیش کر رہا اہم ترین نکتہ پیش کر رہے اپنی گفت زبودہ اولاد نے تربیت کر انہوں نے کو ساہلے بڑا پیغمبر فرما رہے ہیں دنیا تکر ہوئے سے بہت سے قبر کہ تیری نیکیہ تیرے نال تیرے نام ہے احمد لکھی دیا رہے ہیں اسے وقت نے فرمایا ہے دنیا عمل دا گھر ہے اتھے حساب کوئی نہیں اوہ حساب دا گھر ہے اتھے عمل کوئی نہیں اسے وقت معصوم نے فرمایا اگر اوہ حساب یاد رہا کدھی اللہ دی معصیت نہ کرے تنجبتہ ہوئے اگلے لمحے میرا حساب اومن والا ہے پھر کدھی اللہ دی معصیت نہ کرے ہاں لیکن آؤ ہاں ایک حدیث اور جب بیان کرا اے اعمال لے کے بندہ جا رہا ہو سی اولاد بھی بھیج رہی ہو سی اے کتنا خوش قسمت ہو سی اوہ بندہ جی تھی اولاد سالے بھی ہو سی چودہ دی محبت بھی رکھ رہی ہو سی حسین بھی عزادار بھی ہو سی اوہ بندہ کتنا خوش قسمت ہو سی جی تھی اولاد نیت بھی ہو سی اور چودہ دی محب بھی ہو سی حسین بھی عزادار بھی ہو سی حسین بھی ماتمدار بھی ہو سی لیکن ماتمی ہو بنائے جیڑا نوازی ہو ہوئے اوہ صرف نیاز اللہ ماتمی نہ بنا آنے اج کل تا ماتمی بھی ہوندے انتے نال نالو نانو نیاز بھی مل دی ہے میری گل دی ہے میں اشارہ کر رہا ہوں اس ماتمدہ کی فائدہ جس تھی اول و آخر اچھو والی نیاز ہوئے سماعی تک اے ہوئے 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 حسین بھانی اس ماتمدہ کوئی فتح نہیں اس ماتمدہ کوئی فائدہ نہیں جیڑا نماز تے بغیر ہوئے اس ماتمدہ کوئی فتح نہیں جیڑا تعارت تے بغیر ہوئے اس ماتم دا کوئی فائدہ نہیں جڑا نماز تے بغیر ہوئے اس ماتم دا کوئی فائدہ نہیں جڑا مجلس تے بغیر ہوئے اس ماتم دا کوئی فائدہ نہیں جڑا مسجد کی دشمنی نہ آدھ ہوئے ماتم ہو قبول ہے ماتم کر نماز پر پھر نماز پر پھر ماتم کر اور پھر مسجد دا دشمنی نہ ہوئے مسجد انجیں چنگی لگتی ہوئے جنہیں علیم چنگی لگتی آئی سنگتہ بڑیوں بڑیوں سنگتہ چل دی رہا دی ہیں ہے جی اس سنگتہ انکال رہا دیئے اس آکے اس ماتم کرنے تو میں نہیں کرنا میں کرنا تو اس نہیں کرنا اے ہونے تو پھر اس دے بعد بقیدہ نیاز دے احتمام ہون دن ہے جی یہ میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ایسے افراد دا نہ کوئی ازاداری نال واسطہ ہے نہ حسین دی ماتم داری نال واسطہ ہے نہ باتا دے بیسن نال واسطہ ہے بڑا رون دے آئینا اس ظلم تے جو کیوں کٹھا زہرہ دا بچڑا رون دے آئینا بڑا رون دے اس ظلم تے جو کیوں لپی زہرہ دی تھی لیکن یاد رکھنا علی دی 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 محنت ہے حسین مولا دی محنت ہے انہوں نے جتنی تکلیف آپ نے اس چاہتر لٹی وردی خنجر کلے کو ہی وردی نہیں ہوتی جتنے او سے نے تکلیف ہوتی ہے جیڑا بندہ انہوں نے مشن مقتل کر دے یہ مشن دے نہ قتل ہے اجی پڑے آئے جی ساڑے بندے فضائل وڈے سن دے بڑی اچھی بات تھا یہ انہوں نے حلال زیادہ ہو وڈ دی علامت اُس ذات الرلمان کہا علامہ یارشہ سے ملجبی پڑھ دے ہوں دے جملہ ہکے جگہ تے بند کی تا وئند ہے وہ فرمین دے ہوں دے اگر فاکن دے فضائل سن کے فیشانی کھلو انہی جی ڈی ماہ ہو وڈا انہیں قدر جن کے ہونے شکریہ دا یہ تا ٹھیک ہے لیکن اے مجلس ہووے اے ماتم ہووے اے گریہ ازاری ہووے اے مقصد جنال ہووے وہ ماتم بھی ہوئے وہ حد حسین کے ماتم اچھی اٹھے وہ ماتم نجائز کم مالے پاس سے جا رہے ہوئے اس ماتم دا کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر اہت پاکیزہ ہوئے تو ایک گھنٹہ نہیں اگر دو بار بھی سینے سے آ جائے دیرہ ماتم تب ہوئے قلوس نال ہو اگلے جناب لو اسے مقام تلہرہ آہ حساب دا گھر ہے آخرت دنیا ہے عمل دا گھر اتھے جو عمل کرے دہارے کے آمدے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَعُ لَزَرَّةٍ خَيْرِيَّرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَعُ لَزَرَّةٍ شَرِّيَّرَى جائے زرہ برابر نیکل کی تھی اسی وہ بھی سامنے اسی جائے زرہ برابر برائی کی تھی اسی وہ بھی سامنے اسی کیوں لکھا نہ لیں جنہ دے متلک اللہ حد ہے کرامن قاتبین وہ بڑے مقرب فرشتین وہ پٹواری کہیں نہیں جو رشو سلائے کہ ریکارڈ بدل چھوڑے کوئی پٹواری سا بیٹھیں تا ناراض نہ ہونا ٹھیک ہے اے دنیا دنیا کام ہون دے رہا دے اتھو لے لے تو ریکارڈ چا بدلے اتھو لے لے تا ہون تا زمیدار علی گال آئی ہون تا سبحان اللہ پڑھوار یا میرے خیال ہے وہ تھوڑا تھوڑا جڑے نا تھوڑا جڑے تھے سر ہلا ہے پتہ نہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوں اچھا توجہ ہو گئی تازبہ کریں دمو کرام القاتبین جنابی صفت قرآن آدھائے یفعلون مائی عمرون بس او او کچھ کریں دے جڑا اللہ آدھائے او اتنا کریں دے جڑا اللہ چاہدائے اللہ دی مرضی دے بغیر او کچھ نہیں کریں دے لا یاسون اللہ امازیت تسد میں کریں دے ورشتے نہیں کریں دے سمجھا رہی ہے وہ تو آڑے میرے نہیں بھائی کوئی بندہ ویدہ پہ ہویا کہ ٹھیک نہ ویدہ پہ ہو تو پھر گناہ کر لیا نو انہوں نے جتے جتے اللہ ڈیوٹی لائیے وہ اتنی ڈیوٹی کریں دے آؤ ہون تو ہیں لو ایک گل سنا کے تو آڑے اپنے ایمان لو تازہ کرا ہاں ملائکہ دی ڈیوٹی ہے وہ کم کرنا جڑا اللہ آکے اللہ دے عوامہ چلاو وہ چلا چھوڑے دے اللہ دے بدل اٹھاؤ اسے واسطے علامہ مجلسی میں ایک حدیث نکل کی دیئے بہار والانوار موجود ہے اللہ دے جیوے جیوے ملائکہ دی ڈیوٹی ہے نا اتھے پتہ لگ سی کنے جاکنے بیٹھے ہو اللہ دے ستون ستر ستر ہزار اللہ دا ملک مقرر مقرر ہے ملائکہ مقرر نے ملائکہ کھڑے ہوئیں کون ملائکہ یا اللہ یا نبی اللہ اچھے گا معصوم کھولو انہا دی ڈیوٹی کیا ہے رکوع کرنا فرمایا نہیں سجدہ کرنا فرمایا نہیں قیام کرنا نہیں تلاوت کرنا نہیں تسبیح کرنا نہیں یا نبی اللہ یہ جو اتنے اتنے ہک ہک ستون نال کھڑے ہوئیں انہا دا کم کیا ہے ہاں تسبیح فرمایا تسبیح علیہور رکوع علیہور سجدہ علیہور انہا دا کامے ہے جتنے اللہ دے عرصے سدون ہر ایک نال کھڑے ہوگے ات دعاو لے علی یہ ستر ستر ہزار ملائکہ علی مومنہ وست دعا کرے دن علی دشمن لامت کرے جنہ نعرہ لائے انہا بھی قبول ہوئے جنہ سنے انہا بھی قبول ہوئے ہی آلی کینہ آجائی مشورہ کیتا ہے نال آلے نال نعرہ لاما چاہا کوئی بات نہیں مل کے ہی آلی سلامت رو بس ان گرمی تو پھیل تو آٹی توجہ میں ہٹا لئے جتنے تک خان صاحب نہیں آمنا میں تو آٹی جان نہیں چھڑے نہیں آرہے مجھ پہلے تسو میں تدھ کے تھکے بیٹھے اللہ حق یا رسول اللہ یا ہلی کوئی بات نہیں باقی گھنٹہ ایک رائے گئے باقی گھنٹہ ایک پڑھنا پڑھنے ٹھیک ہے باقی صرف ایک گھنٹہ پڑھ لی پریشان نہ ہو تھوڑی دیر یہ چھوڑ دے سلوات پڑھ لے اولان یہ دعائی مغفرت ہے انشاءاللہ مجلس اختتام ٹھیک ہے جعفری صاحب اجازت دے چھوڑی دعا آخر لہذا آؤ توجہ کرو تمہیں اگلا عرض پیش کراؤ ادواؤلی علی علی واسد دعا کریں تعلی لانت کریں یہ کتنا بڑا ثواب ہے ایک بندہ آیا میرے ستوہ امام امام موسی قاظم علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد مولادی خدمت جا کے آدھائے مولا شب قدر میرے قلو زائے ہو گئی بیمار ہم مریض ہم نہیں پہنچ سگیا میں شب قدر شب داری نہیں کر سگیا نماز نہیں شب قدر نماز نہیں پڑ سگیا ہاں میں کوئی حمال انجام نہیں دے سگیا مولا کوئی ایسا طریقہ ہے پتہ نہیں مولا اگلے سال میری زندگی ہو سی نہیں شب قدر گزر آیا میرا مولا کو دس سے آمد شب شب قدر نو حاصل کر لئی میرے مولا فرمایا آسان جا طریقہ ہے اگر شبر قدر نو اس سال آمد تو پہلے حاصل کر لئی دو کم کر لئی کیڑے فرما دو نراز مومن سلا کرا چا اللہ دو نراز مومن لڑے ہوئے سلا کرا چا توجہ ہے تجیر اللہ دو مومن آپس ملا من دا اتنا ثواب دین دا دو آپس لڑا من دا کتنا گنا ہوس کئی سواج سمجھ کے لڑائیں دے او دی گل او دسی او گل محصوم فرمی دیں جیڑا بندہ بے حساب جہنم میں جائے گا فرمایا او چوگل خور او تنو انج پہ آئی او تنو انج پہ آئی اے آگ کے حساب دار او ہم دو اے دنڈے چاہی چاہی جائے ہیں کیٹا سواب تو مایس جتنا بڑا سواب ہے مومن دسولہ کرامنا اتنا بڑا نباس عذاب ہے مومنین لے ترمیان نفرت پیدا کرنا دوسرا کم کڑا معصوم نے فرمایا رات سمج تو پہلے ساڑھے دشمن لعنت کر کے ساہی آہ اے تو تبرہ کرے سہی دے بدل اللہ شب قدر سواب بتا کر ہاں اتنا بڑا سواب ہے لیکن او لانت نماز چٹوی ہوئے داڑی چٹوی ہوئے روزے دن ایڑے گیا کر نہ ہوئے مسجد کھانا ہوئے خمس دخار ہوئے خمس جیویج ہوئے کھاندہ رہن ہوئے زکاة قدی جیتی نہ ہوئے بھینا دہا کھا گیا ہوئے بھینا دہا کھا گیا ہوئے ہاں جتنے تھا یہ حقوق بھی ادا کر لے اور جلے رات مصمد لگے علی والا اللہ سمد لے علی دشوار اللہ شب صلاح بتا کرے آج کل تک جو لوگ جنہ جڑے صرف تبرہ لئی ودن توجہ ہے جڑے صرف تبرہ لئی ودن اور اسے تینا کہ جنت جام لے جب کہ فرو دین دے ایک تبرہ نہیں کچھ ہو رہی ہے وہ صرف تبرہ تبہ کہ جنت جاؤ رل کے کرو تبرہ تا مطلب نہیں جتے چار پر لے مزہ پالے بیٹھے دھوک کے نعر لہ انہ تا دل دکھا یہ پھر سواب نہ اس سی گنا کیونکہ جتنا اس نعر لامن دا سواب ہے اتنا ہی گنا ہے کسے مومن دا دل دا کسے مسلمان دی دل ازار کرنا تیرے میرے واسطے ٹھیک نہیں او دا دفیر کسے دے سامنے اس دے چنگ امام نو جڑا او دے واسطے چنگ برا ہا او تیرے چنگ نو برا تی پھر موجب کون بڑ س ہا اسلام آ دے تبر کر نہیں تا عملی تبر کر شراب چھوڑ دے بے نماغ نہ ہو بے ایمان نہ ہو ناب دولش کمی نہ کر ماجبات نو ادا کر اخلاق ٹھیک کر زبان ٹھیک کر رفتار ٹھیک کر گفتار ٹھیک کر اور پھر شرط بھی ہو شرط شروط بھی پوری ہو تا پھر کر آ تشب قدر دا سواب ہے آ اتنا بڑا سواب ہے آ اہل بیت دشور دے لانت کر دا 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 اچھو کلم ہی ازان ہوس اچھا پھر تھوڑے اتران کر لی بہتر اللہ 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 ہے عمل لگار ایتے حساب نہیں آخرت ہے حساب دگار ایتے عمل نہیں دہال قیامت دے بندے عامال لے کے بیسے قرآن پہ آدھے اما من سقلت مبازینہ فہوا فی عیسط الراضیہ و اما من خفت مبازینہ فہوا فی الحاویہ قرآن آدھے جن دے عمل دے وعوزان دے وزن بھاری او من پسند زندگی اور جنہ دے عمل لہ وزن حلقہ ہو سی او جہنم جا رہے ہو سن آؤ میرے امام سادق علیہ السلام و سلام بھرو صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اجدن بھی معصوم بنا آوے کئی جا تو سنو تو اس نے مطلب ہے سلوات پڑھنا ضروری ہے کہ سلوات معصوم فرمے دل جنہاں بندہ خلوص دلنا ساڑھے سلوات پڑھے اللہ منافقت بھی جو دل جنہاں جنہاں چھڑھے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد توجہ آباد اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ خان صاحبان اللہ اے خرچ خراجات قبول فرمائے حجر جزیلی نائد فرمائے تو عرض پہ کریں دا ہم جہار قیامت دے جہن دے عمل دا وزن بھاری او من پسند زندگی انہوں اللہ آک رہے اسی انہوں مانگ جو منگنا چاندہ ہے دنیے تے زندگی گزاری آیا میری مرضی دی آہ ہون مانگتن تیری مرضی دے زندگی دے تے جہنہاں حلکہ ہو سی اس دا عمل ہاں او جہنلم جارے ہو سی محصوم کل گئے پچھے آہ آہ یبنا رسول اللہ جہارے کیا مدے کسے سے آمال فضلی ہو بھردہ میں یار کیا ہو سی چاہے صدقہ جاری ہے چاہے سال اولاد ہے چاہے نیک کم کر کے جارے کم رہت بھی اس دا ثواب پہنچنے انہیں دو شرطہ دے ہونا ضروری ہے دو شرطہ یاد رکھ لینا اے ہر جاتے ضروری ہیں متہ کوئی سمجھے چپے چپے تے نماز پڑی ہر روزہ رکھیا ماہ رمضان دے حلق اور باقی سال دے حلق میں ایک کم کر لے ایک کم ایک کم ایک کم ہونتا یقین ہو گیا پکا جنتی نا ماسوم فرمایا دو چیزیں نہ ہونا ضروری ہے اور ایے تیرے عمل دے وزنی ہون دا باعث پر سنکیڑیاں فرمایا پہلے کا جیڑا عمل کی تا ہی اندویج اللہ دی رضا شامل ہو دے خالصتن للہ ہوئے کوئی امیزش نہ ہوئے ریاقاری نہ ہوئے نہ مجلس پڑھنے نہ مجلس سنننے نہ نماز پڑھنے ریاقاری نہ نماز دے سجلے کئی جاتے ریاقاری نہ ہوئے برنہ جیلے ریاقار ویسی ہوتا مطمئل ہو سی میں اتنا ماتم گیتا میں اتنی مجلس پڑھیں میں اتنی مجلس سنیں میں اتنا رو لیا میں اتنی نمازا تے باقی بھی ہر شئر پوری ہونتا میں پکا جنتی جیلے ریاقار اللہ دے دربارج ویسی اللہ افسی مانگ انہاں امال دا جو خوش کولو جنہاں خوش کولو نماز دے کریں نہ رہے جنہاں خوش کولو نماز دے کریں ہاں تا میں آجر دے ریاقار ہوں تا انہاں کول منگ جنہاں نماز دے اے ذرا پرلا آکھیں میں وردہ نماز دیا اللہ افسی اپنی نماز دا اسے کولو آجر منگ جنہاں پکا نماز دے پڑھئی ٹھیک ہے ایک آمال سالح ہونا ضروری ہے کہ عمل سالح ہوندہ ہوئے جنہاں اللہ بھی رضا شامل ہو اور پھر دوسری چیز جیسے سب تو بڑی شرط ہے اور وہ ایسی شرط ہے چاہے بندہ وزید آزم ہوئے چاہے بندہ ریاستہ دا سرشاہ ہوئے چاہے بندہ جیتا قیم کی ہوئے جیتا روح نکل دیئے دفناوردے قابل ہوئے جیتا روح نکل دیئے مٹی دفناوردے قابل ہوئے دوسری سرشاہ جیڑی امام نے بیان فرمائی اگر وہ سامل نہ ہوئے اللہ دے دین جو نہ ہوئے جی میں ایک قیمتی بندہ گھر رکھن دے نہیں دفناوردے قابل ہے اگر محبت اہل بیت نہ ہوئے یہ اللہ دے دین بھی دفناوردے قابل ہے عمل دے قابل نہیں ہے فرمایا دوسری شارت فرمایا انہیں ساڑھی محبت شامل ہوئے یہ محبت اہل بیت ہو سی تو عمل قابل قبول ہے محبت اہل بیت نہیں تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں یہ محبت اہل بیت ہی تا ہے جیدی خاطر تیرہ میرا گلیج خون بہایا گیا اتر مارے گئے جمان مارے گئے پھینہ تے پھرا بیویاں تے شوہر یہ سب کچھ قرمان ہو گیا لیکن ہسانوں گھل ہوئے ہیں جیلے ایک کوئی کان کرنے گئے اس لئے اپنا جوان گھل ہوئے تھے جیدہ حسینؐ اکبر یاد کوئی سوکھا بچے دین اس دین دے ہوتے بھینڈ بھینڈ بھرادا بھن خرچ ہو گیا تیرہ میرا لگا کو جنہیں بھینڈ بھرادا بچے بچے بس چند جملے دعا دی قبولیت بستے پڑ چھوڑا اور میں پوری دنیا کرو ایک سوال کریں بھینڈ بھینڈا ہک بھرام رے ہک اس نظرومن دے کتنی اجازت اللہ نہ کرے اگر کہیں بھینڈ دا جمان بھرادا اور جائے نا انہوں تک کئی کئی ہفتے ہوشی نہیں آیا کوئی رج رج کے رون دی کیوں آ دیئے کو جاہی ویلہ دہائی تیری خوشی ہیں نا تو دنیا تو دور پہ ہے یہ وقت تو سجدھتا ہو سی اس جمان با جنازہ چاہ کے جدن لوگ پر رہے ہوں دن نا کئی دفعہ پاوہ پکڑ کے رو گئے دیئے دروازے دے ہندے تک جنازہ نکلنے در پاوہ پکڑ کے لوگ آگے دن کیوں نہیں جنازہ دیں دی اس لئے سر سے چادر ہی کرین دی بھی کو جا دی تو سب منہوں نے ہے ہاں یہ سچی تھی ہاں میں اس طور کا نہ لے دی سچی بھیڑ تو وچہ لوگ جنازہ رکھ دے مت کدھی کوئی چاچا آیا کوئی بابا کوئی آنکھ سر کے ہاتھ رکھیا اوہ چاچا سر سر کے ہٹھا کے لے گیا جنازہ قبرستان پر گیا ادھر بھینڈ رومر دے جازت گئے جن بھینڈ کا قصہ میں پہ پڑھ دا ادھر بھراوی نوک اچھے ونو بھرا ماندی مقاری ہو جہی کدھی خیمہ دے رنگ بدل دے کدھی زینب دے آنکھے درسیاں ادھر بھینڈ رومر دے جازت گئے زینب ادھر بھینڈ اچھے ادھر بھینڈ رومر دے جازت گئے بلکل محقق علماء دی روایت پر پڑھ دا بھگر کربلا تو لے کے شام تک جن دے نو بھرا مارے گئے ہاں دے ادھر بھینڈ رومر دے جازت گئے بلکہ ایک ملوں نے جزدہ نائے حسین بن نمیر کمینہ اس دی ڈیوٹی ہائی دو جاہتے کہ علیہ دی ڈیوٹی نیزدی انی نال ظلم کرے سید بھینڈ میں نماز کرے اب بھینڈ دو جاہتے ایک مینہ نیزدی انی نال ظلم کرے ایک سجدہ علیہ دی سمر لکے ایک مینہ بھی ارام کرے پوری پوری داعت علیہ دی دھی نو سمر لکے یہ توجہ جو نانے نو آکے آدھی اینا نو اتنا جگہ آیا نے جو میری آتھا زخمی ہو گئی اتنا دیر جاگیاں تیریاں دھیا نانا جو ساڑھی آتھا زخمی ہو گئی ہر تے سمرنا ہی دینا اتھے تہار بھینڈ نو اجازت دینا باہ میں کبرستان لگی بنیے یہ لئے بھیرا دفن ہو جا دے نا کبرستان لگی بنیے کبرتے بھائے کے پھانے سال رو دے رکھے دا کوئی نہیں لیکن اللہ کبھا آئے جنٹے نو پھرا کٹھے دا ایک سمرنا ہی دینا دو اتھے سلے علیہ دی رو وڑنا گیا ایک کمینہ ظلم کر کے آنکھیا باہری تھی بھیڑ نہ رو یہ رو وڑنا ہی دینا وقت نہ رو گیا وقت چھپ چھپ سے علیہ دی رو ہو گیا تجلے چھپ چھپ کے رو گیا ایو کو جاکتے آنکتی وڈی ایوی بی آف دسا تیرے بار رہا یا نبلی اثرانا ناس نہیں بھی دی دور دی رہیے لی دی دی رو وڑ کوئی نائی دیں دا دو موقعیں تھے موقع ملی اس تے رج رو نہیں یہ موقع سنو تو وقت دعا پہ دے نا اللہ توڑے ہنس کو بھول فرماؤے اللہ برادران دی ایک خرچ خراجات لو ہنسے سمان دا حجر جزیر نائی فرماؤے ایک اُس لے رویے جدہ رسیاں لکھیا میں پڑھ چھوڑے تو سا سن چھوڑے یہ کدھی سوچت کرو زینب دینا رسیاں لکھیا کی ہوئے سجاد مولا دے گلے آلے توکھ لچے کی ہوئے یہ مات سمجھائے کوئی اور وجہ نا ایک سجادیاں خود بے ایک زینب دیاں تگریبا اے انہاں نا لکھل تے انہاں لہامن واسطے اگر عام زنجیر ہوئے نہ وہ کوئی بھی لحاظ سکتا ہے اچھا جے رو پہ ہو تے ہم جملت ہے بڑا سجاد مولا دے زنجیر اتنے بھاری ہن تو انہاں لہامن واسطے لوہار بڑا جنہیں اکھاں عجائی توجہ نہیں کی تھی وہنہاں ہم جملت ہے سڑا کہ یہ جے بھاری زنجیر سے توبہ جنہاں چوتھا امام تو نہیں عدد دوریا پنجمہ غسل پہ دے دہا رو تو یا باہر آیا کہ مولو کا پوچھ یا مولا رو دے کیوں آئے ہو عادل تو یہ گا بھاری توبہ عجائی میرے پابدی گردن تے نشار باقی اے پینتی چالیس سال گزرن دے بادنی اس توبتہ نشار سجاد تے گردن تے باقی لیکن سجاد مولا روندے کس شہر ہو ہاں پہلی دفعہ رونی ہے جدہ اے توق لتھ ہے پہلی دفعہ رونی ہے جدہ اے زنجیر لتھے ہیں اے زنجیر لانتے بعد علماء فرمائے دے نکن صاحب کی بلہ لگتے ہیں یہ جہاں انقلاب آگیا نا اس سے شام ہے جتے لوگاں پتھر مارے اور جب آگے دیا بھینا آگیا آدھین شام دیا اور تا رات نو کھانے پکا کے بطیاں بجھا چھوڑے نا کہ مردہ میں نا آکھے نا رات گھار جنہیرہ سن لے اے راج کے مادم گرے سے آکھے نا اے دسو یہ یاری دیرہ دھیرہ مر آگے پتر کو ہاں کے علی لی دیرہ جب ایتھی رہی ہے جزاک اللہ اجرہ میں تاکے شہ شک بے ہو سو لیکن سوچے کرو جدہ اوہ نہیں تھکی جڑی بس تے پتھرات گنری آئی اے اوندی حسراتے رونا شام دیاں اور تاں یہ سارے کھانے پکا کے بطیاں بجھا چھوڑے نا اگلے جملت قبلہ نے مسائط تھا کوئی پہاڑ بند کیتا ہے کہ مردان میں آتے آکھے نا اے بطیاں کیوں بند کیتی ہیں نا آکھے نا جے ساری رات دیراک پہا کے زینب بیٹھ سی رہی ہے دوسری جا دوسرا انقلاب لکھے ہیں شام دیاں اور تاں کھانا دے کے مرد بس کرتے ہو میں نا اوہ مٹی تے سن پہ میں نا آکھے نا مٹی تے کیوں اس لے رو میں نا جا کوکا ہویا کہ آکھے نا زہرادیاں دیاں مٹیاں کر رہایا اے 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 ساک زینب کلو چنگی آئے ایتھو مجبور ہویا اے خطبے دیتہن علی دی تھی تے خطبے دیتے ہیں میرے مولا سجاد انہوں خطبے دیتے ہیں انہوں روکن وستے سجاد تا خطبہ روکن وستے آزان دی بھائی آئی تے جدن اے ازان آن دی بھائی آئی کیونکہ بے وقت ہی آزان آئی میرا سجاد مولا موزن نعادہ چپ ہو جا تو چپ ہویا تے یزید تو مخاطب ہو گیا دی اے جیڑا نام محمد دہون ازان چاہے اے یزید اے دا صاحب بھلا اے اگلی ازان چاہے آنڈا یا نہیں خصہ کے آنڈا وقت تھائی رننا ہے رت روکے تین رج رج کے روکے آدھا پہ اے جنہ دا نا ہون ازان چاہے اے جنہ دا نا ازان چاہے جنہ دا نا ازان چاہے لینا واجب ہے جزید اے محمد تیرا نا ہے تو آٹھے سمجھے اندر صدقہ ازان دا رو اے تیرا نا نہیں یا میں سشاکہ نا نہیں جا آنڈا تیرا تا جون جا میرا ہے اے تیرا نا ازان چاہے لینا واجب ہے اے اندر صدقہ ازان چاہے لینا ایتھو پتا لگ گیا علی دی دا خطبہ او کتے آئی اون دا بھی ایک اقتباس سنو کتے خطبہ دے تالی دی دی اس سجاد مولت دعا منگی ہے ہی نا بازار ہے شام دے مرکوی چوکے جو میرا اللہ میں مر کے ہو وہاں لیکن ایک دعا حسین دے چار سالہ دی دی منگی ہے کیڑے بھی لے حسین دی دی اس لے دعا منگی ہے جلے ملاؤں دے ایک آتھے شراب آئی ایک آتھے جھے ذران دے چھڑی آئی او کتی چھڑی انال حریب دے دندان مبارک دے مرے لہا کتی لب آتے باز کیڑا شراب پچ ویند آئی نا تو اتھے سلینہ آئی کے لئے حسین دی سر آئی او سٹھ کے تے وقت فقریہ شیر پڑھ دہا اس لے حسین دی دی آتی بابا شالہ دی دی بابا میں مر گئی ہونا ہا ایک غربت نوے کہا اتھو مجبور ہویا تے وقت روایت تجمل لے علی جی دی جدہ خطبہ پڑھ لیا ایک شامی بزرگ آئی یعنی چپی جی داڑی آئی تے زعیف جاہا وہ اصاد سہارے اٹھیا ٹردہ ہویا یزید تے تخت سامنے آگے آدھے اللہ تے چھے لانت کرے تے برباد کر چھوڑے انہیں جملے تے کہیں امیر بن کر انہیں انہیں اپنی مرضی یزید آدھے کیوں کیا ہو گیا اس لیے آدھے برباد نو کر چھوڑیا تو تا داوے میں باقی مارن وہ آدھی نہیں پھائی میری ماں زہرائے اتھو لوگ انہوں پتہ لگ گیا آئی انہوں خطوے انہوں نے انقلاب آگیا آئی تے ود او لہار بلا کے سجاد مولد زنجیر چلا لہاں منہ لائی اعران ہویا آدھے میں جتنے قیدی دے زنجیر لہائے زنجیر لہنم تاو خوش ہو ان دل پیدی پتہ نہیں تو روندہ کیوں ہیں آدھے بید پیدی ہیں تے میرے خواہ کوئی نہیں انہوں نے لہنم دا ہے او خوش تھا ان دل جب انہوں نے دروازے تھے کنوں پھرا آئے تھے کنوں مہین آئے تھے کنوں کوئی استقبال واسطے آنگا ہے آدھے میں میرے جو رہندر ہے کوئی دکھائی لڑا آیا ہوئے جزاک اللہ اللہ تو اڑیان سے قدول فرماؤے آدھے میں کائیں آنگا ہے کربلا سنگا ہے میرا حضور مدت تے بعد مدت تے بعد تو ہاڑے تے میرے سجاد امام دی کمر ستھی ہوئی ہے جنہ توقع نال جنہ زندیر نال کمر جھکی ہوئی ہے وہ لہ گئے کمر ستھی کر کے آیا ہاں کہ آدھے آدھے امام ہون آدھا پہ دوڑی قیدہ رہا ہے لیکن ڈٹھے لیے دی خوش نہیں ہوئی امام خوش کیوں نہیں ہے آدھے ان سجاد بچڑا میرے یہ قیدہ چھٹی ہیں میرا اکبر تا نہیں ہوئے میرا بھرادہ نہیں ہوئے آدھے امام آدھے شام رہ جاؤ یا مدینے حلیدی دی آدھے اس کو لو بچھ ہی میں دھول وجا کے تمہاشائی سے شرابی نچا کے میں نے گلیت دیرائے ہوئی میں کوئی شام رہ جرہن سے قابل ہوں میں بنجھنا مدینے لیکن میری پہلی شاڑتے ہیں حلیدی دی آدھے انہوں آگ یہ تو جملیں جڑا مٹیاں دے روئی دے انہوں آگ جدر دی میں اٹھے بھرادی لازت دنیا میں نے روہن کہنے کی تا انہوں آگ ایک جگہ خالی کر آوے پہلے میں اٹھے بھرادی مجلس پڑ سا واطمہ مدینے ویسے ہیں ایک محل خالی ہویا نکن صاحب کی بھلا لیکن اس بے حیانے اس محل اچھ کلینہ پہوائیاں ساری مسورہ نو لے کے جلے رون دی اس مکان تے آئیے نا حلیدی دی آدھی انہوں آگ کلینہ چاہ لو انہوں آگ کے کیوں روکیا دی انہوں دسو میں مٹی دے بھائے کے رو سامنے انہوں دی بھینہ جیدہ جنازہ دھوپ دے رائے گیا ہٹ گئی ہیں کلینہ پہلی دفعے جیدہ راج کے رون دی انہوں نے تھے راج رونی علی دی شام دیاں عورتہ پر جایا لیکن اتھے ہی ایک اوکھی جی گل کی دی شام دیاں عورتہ نو ریک آ دی آئی انتہ سنجاڑو میں باغی دی بھینہ نہیں میں نوازی دی بھینہ جی ایک گل من گئی ہو وات اٹھئیے جلوکیا دی جی کہندی حسرت رہ گئی ہوئے جزاک اللہ جزاک اللہ کہندی حسرت رہ گئی ہوئے میں زینب حاضرہ ہاتھ جوڑ کے آنیا جنہ پتھر مارے آنسے سنو بتا کر اتھے راج رونی دوسری دفعہ دوسرا موقع ملت اسے لے جتا وی سفر نو آئیے کربلا پچھ دی وزیہ یعابد وجڑا جا کربلا کتنی دوئے جتا آئیے اینا کربلا تاریخ دی لفظیں علی دی لتھی تے آج کو ویلا یاد آیا اس سینو جنو اٹھا تے سواری غازی کرے دہائی لہیندہ غازی ہے ہون جو لتھی ہے تے غازی پھر آتا یقین ان یاد آئے اس لے آدھی سجاد منو سہارہ دے میں کر نہیں سکتی آدھی ونج ویک ہے تو سہی میں جو دھوکتے پہے ہو جنازے ویک گئی ہیں پتہ نہیں میرے بھیرانو کہیں دفعن کیتا ہے یہ کوئی نہ تجیلے قبر بیڑی کٹھی ہے آدھی اللہ دا لکھ شکر ہے توڑے کہیں دفنا چھوڑے لیکن نالی آتی ہے حسین جاگ بھینڈ ملا رہی ہے میں جین دی واللہ یہاں اللہ دوڑے ہانسو قبول فرماوے بچند منٹ تے زحمت تمام پہ کرے نو راجلنی کربلا چوی سفر نو کربلا چوٹوری دے آئی مدینے اٹھ ربی الول نو لیکن میرے مولا سجاد حلق کربلا زیادہ دیر کیوں نہ رکے چوتھے دن کیوں چل پہ وجہ یہاں آدھے نگر میں کچھ دیر ہو رکہاں کئی بستور مر کہنو پدر یاد آئے کہنو بھرائی یاد آئے کہنو شوہر یاد ہار کوئی ٹھوڑ پہ آ آدھے رہ بندہ آتے ہیں میری اوکھی دعائے ہار کوئی دلیا ایک پاسے مولا سجاد رچھے ایک بی بی اے جڑی قبر دے جھڑی ہوئی بھلا کونہ وہ ازور دی اجڑی ہوئی مار و بھا بھائی جنہیں مولا اٹھا وٹ گئے اما کائے نہیں وجہا سجاد بچڑا ون رکھے ایک وعدہ کارنے کیڑا حسین جی قبر دے آدھی مولا وعدہ ہویا جب دا قدیدی رہ سا چھٹا پانی پیسا نام چھانت باسا یہ تا وجہ بجلدین ایک عالم دین میں زبانی روایت سنی وہ ادھن ایک امام تھا میں آدم شاید اس طور پر مسائب نہ بھی پڑھے آنا تو سا سمجھ لیا روان واسطہ اتنا کافی میں کوئی آپڑے فقر واسطے یہ تو انروان واسطے نہیں پڑھنا بس اے میری پیٹے تو آدھی بھی عبادت ہے ہاں وہ غلام ملن آیا کس ڈٹھا ہے کائی بی بی ہے سجاد مولا دے گارجینی جو نگاہ پہی نا وہ برکہ سسارتیں رکھے ہوئے بیٹھی دھوپتے یہ سوچ ہے بہ شاید کئی مولا دی کنیزیں جیڑی کوئی گناہ کیتا ہے کہ امام دھوپتے بہائے ہوئے اس جیے بھی جکوڑ دیرہم کٹے آدھے مولا اے اس کنیز دی قیمت جیڑی سزا دے طورتے اے دھوپتے بیٹھی ہوئے مولا اے کنیز منچا دے ہو میں اے دے اس دی گناہ ہندے بدلے تو ہاڑے کو معافی مانگنا ہوں مولا انہوں میں رہا کرے نا یہ نا دی آکھاں دی توجہ ہوئی آدھے مولا اے دیرہم لائلہ انہوں آزاد چکار اے دیرہم دیتے رج رنہ یا غریب تا بچڑا روکی آدھا یہ آن قدید نہیں میری ماں رباہ میں جدر دی کربلا چو آئیے نجنہ باری حج رکم اللہ مانگ دو آشا لکھائی مہین نہ ہجڑے ہمیں حسین دی اے زوجہ ہجڑی آدھے نا آم کنیز نہیں میری ماں روحہ جیڑی دھوکتے بیٹھی ہوئی اچھا وَتْ رَجْرُنِي کربلا وَتْ تُرِ مُرَا سَجَّاد اٹھ ربیل اول نا مدینہ پہنچا اتن عجیب علان ہویا بشیر نا آدھا تیرا باپ وڈا شائر آئی یہ جملہ پڑھ کے دعا پہ دے نا تے منج مدینہ جلان کر تے آگ شاہ مدینہ آ لے ہو مدینہ دل سردار رو جڑ کے بل آئے بشیر گلی جلان رو دکرین اللہ کمائے جلے اپنر واضح جو گزرائے کوئی ایک چھوٹا جہا بچا آئے جڑا بچا کیا تھا ایک بشیر بھائی آب نہیں آیا میں نتا دی ام البنیر بھیدائے آہا باد رہے بھائی شام نویلائی لائے کہ جھولی خالی نہ جائے آدھے کہیں بھیجا گتا دی ام البنیر میں حفاظ کا خدرہ میں نو بابا دی ام البنیر نے خدمت واضح جھوڑ کیا ہی آدھے کے حق میں آدھے میری دانتی پہیاں گئے یو اعلان ساڑے دروازے دکار ہشیر تردائے آدھے مدینہ دلوں کو مدینہ دل سردار اتھڑ کے والے اللہ کا بھائے کل کرنی آئی اندروں نحیف نے یہ واضح یہ اینہ دل ساں غازی والے یا کوئی نہ جیلے سنائے اولے پشیر تیوار میں مدہ مار کے آدھے بی بھی آج پتہ لگئے آپ نے کتنے پیارے ہوئے مرحبا مرحبا عجرکو مالاللہ اللہ تو آدھے آنسو قبول فرماوے میں اتنی توقع نہ کریں دادو اتنی محبت نہ پیکشو آخر سارا دن مجلس ہوندی رہیے سارا دن روندے رہیوں لیکن اے او بھیڑ دی حسرتیں تیڑی نیدے ڈھل کے او دی رہیے اے او دی بھی حسرتیں تیڑی ہاتھ بڑ کے او دی رہیے آدھی آئی بے شک مارو انہوں کا بے نشار سارا دیو آباد رہے اللہ بانی آمنی محنت قبول فرماوے نہیں نہیں میں اس واضح تے نہیں کچھ ہے کیوں کچھ دیئے آدھن جائے دا میلان ودہ قیدہ ہوتے داکبر یہاں ہونو محمدیاں علی میری مولا ابباغتی کو آگاما دیئے میں اس واضح تے پچھڑی و دیاں آج یہ میرا غازی آیا ہے ودہ عرب ہوئی آیا ہوسی بشیر آدھائے نئی بی بی تیرا غازی تا حسین تو پہلے مارے آگے پہلے دروازے دیکھتا دیائی ودہ ایک قدم پچھا والیئے آدھی اے نئی نئی میں نام نے دی دسا آتا سایی میرے غازی نوکی میں مارے آئے آدھن بی 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 بہلے باؤں کلم ہویا ہے وادا سا رجب ارد لکائے آدھی اے غازی جا تیرے باظں ہوئے نا پہلے درہ تا حاتے نظیم تا حیرہ مرحبا حضرکم اللہ اور تُریے تُریے کتھے آئیے ہوں کبرتے آئیے میں جدن اس جاتے آنا میں غربت ضرور بڑھتا ہونا تاکہ درد لوگوں دے دلیں زندہ رہے کیڑا درد جدن اس جاتے آنا ہوں کتھے آئیے اتنا ضرورت سے نہ ہونا انہیں پتہ نہ لگی اتنا جد سوچے کر آج ہونا مہور بھوڑا نہ لیے مدینہ دی براب بھلے وقت مدینہ دی ہار گھائی دی ہار جوگ روشان ہونا ہی کجا ہاں کچھے اندھیرہ ہونا ہے وہ کیری جائے اوہ حسین تی دخوی مادی کبر ہے تکے جرا کھر مرحبا ہر بندے دک روبرہ ہم ہے خود لے کے جائے اوہ حسین تی مادی کبر ہے یہ نہ پترہ عجوی پاک نہ کردے بے ودد بے کیا تائے لوگوں اگر تھاڑی دوسوری آئی ساڑینا اوہ اتنا دس ہو میری مادہ جرم مرحبا عجروں کو مللہ سونی بادت ہو گئی تو سراج گرو لیا یقینہ نے ماحول اس قابل ہے جو کوئی دعا منگو قبول ہوئے جردی آئی زہرہ ہو دیوجری کبرتے پیتے گوین کی تئے حقل مار گیا دیئے بی بی نراض ہوئے تیرا کاروس لے لٹے آئے جدہ میرا غازی ماریا کی ہے یا گل سوڑی آئی نالی ایڈیوں کی جئی گل کی تیے جائے ماد پوتر جوان کرو اللہ گوایا دیئے زہرہ تیرے نال وعدہ کرنیا جتنے تائی جیسا میں حسین نروسا تو میں اپنے پتران نروسا اللہ مانکان صاحب کی علیہ دے جی لیا غزم تیرے حسین نروسا میں اپنے پتران نروسا حسین نروسا حجرکو ملاللہ آخری لف دعا دے ماں تنی نبی دی دی سجاد مولانا نال کدی نہ سنجنے کر جو سال بات جو غلیے سکین دھیا نہیں سجا سا نہیں دھیا ہی سنانے آئے آج سوہر بھی سنانے آئے لیکن ہکا چاہتے آکے عبداللہ غصف پر گئے کیڑے بیلے چیلے ملان آئے آئے محمد محمد مارے گئے اللہ دوائی اگل سنی آئی یا علی دی دی دوں میں ہاتھ بلان کی تے جیڑا پترانہ سوڑ کے نہ ہی رنا جیلے ہاتھ بلان ہوئے عبداللہ زمین تے جھن پیا عبداللہ پترانہ سنکے نہر نہ موڑ کے اونکے ہو سوئے آج نے کیوے دیکھا تیرے ہتھا جا رسیہ تے نشان آج نے عبداللہ ہوں میں آ میں کربلا دن شام دوئے حجر و قمال اللہ حجر و قمال اللہ لوگ آنڈا حجوم لگ گئے لوگ نبیدیاں دیاں پر چانڑائے نہیں ایک بہت بڑا گرید ہے تمام ہویا ہے ہر کوئی روندہ ہوتا ہے کوئی کچھ نہ ہوتا ہے اکبر اللہ یا کوئی نہ کوئی کچھ نہ ہوتا ہے اکبر اللہ یا کوئی نہ روندہ یا انگرہ اللہ قضاء ہے کئی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی آئے سجادت آمان پکڑ کے آدھیا سفینہ ولیے یا کوئی نہ یہ پچھنیوں یہ سجاد مولا قافلہ لے کے ترن پہلے کھار نہیں لے کے گئے کیوں نے لے کے گئے آدھر جیوے پوہے بان کر کے گئی آئے بینہ نوخالی گھار کی میں دکھاوا سجاد مولانا لے دے رو لے دے در رہا ہے آدھر علی دی 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 کم لو رہا ہے ایک پاسو سہیڑ کلزون سہارا بتا ہے ایک پاسو سجاد مولان سہارا بتا ہے ٹڑتی ہوئی جیدہ نونا دی کبرتے آئیے ہکر مار کیا دیئے نانا جاگ دی بینہ رہی ہے نانا تسانا یا حسین نوارا کی ہے اللہ دوا ہے اگلی جامع کی میں پڑھا بس آخری لب دعا دے ماں تردی ہوئی علی دی دی نانے دے روزے تو ہٹ کے ایک خجور تا دراختہ علی دی دی ان پہشانی لا کے بہر رہی ہے چاڑا سا کبلہ جدائیے چملے پڑھے انہا گول گئے پوچھیا کبلہ تھک کویا مسافر تا کاندے بھار باندھائے علی دی دی پہشانی دا سہارا کیوں لیا روکیا دن کاندے سہارے اولیندائے جہنڈی کاندے سلامت ہوئے آدھنوں کی میں پہیا جیڑی سمردے تازیاں میں تھلے دی رہی ہے جیڑی پتھر تھلے دی مرحبا حجرکو ملاللہ بس تو آڈی محبت نووے دے ہوئے آخری لفظ بڑھدان کے دعا دے دا کتائیں چڑھیں دا پیا ہم انہا لی دی 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 اللہ کب آئے ساریاں کبر آتے انہا ہوتے آئیے تیتھے اجڑی ماتی کبر آئی کبر نگان اللہ کیا دی اممہ جاگ دی ملالا ہی رہی یہ بین کریں دی کریں دی بتا دیے اممہ تیرا ایک باز زخمی آئی تو دنیا تو ٹر گئیے اممہ تیرا صرف آزا زخمی آ اممہ کبر تو بہرا میرا سار زخمی اممہ میری کانڈ دخلی جیڑا بندہ دا ہے میں ہون شام داوے لائے میں خالی نہیں بننا او دی چھولی بستے دعا پیا کرنا تے نال چملہ پیا کردہ دار تدھی دی دی سیندی آئیے مانو آخری دا دکیڑا دل سائے آدھی اممہ ایک تیرا دار دا ایک میرا دار دے اممہ تیرا دار دا جو تینوں بھرے دربار چاہ دیا ہے بھرے دربار چاہ دیا ہے دو مسئلے تو بھول گئیے اممہ اپنا دار دو سڑا کہہڑا تو پازار آج گئیے تون دربار آج گئیے آدھے نائی نہیں اممہ ایس تو وڈا دار دے جیڑے سید بے جھومن ماف کریا ہے کہہڑا دار دے آدھی اممہ وڈا دار دے شرابیاں دا بھرے ہویا دربار ان اونگلی نالی چارے گر گیا دا کہہڑی یہ زینب اممہ وڈا اہلالا امم Brilliant علا القوم الظالمین وسیعلم